موسیقی اما بعد بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم ال آیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر روف الرحیم صدق اللہ المولان الرعظیم و صدق رسول اللہ بل امن کریم و نحن لا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین ادب گاہیست زیری آسماء از ارشنا زکتر نفس گم کردہ می آیت جنیدو بایزیدین جا با مصطفی بریسا خویش را کے دین ہم آوست اگر با اون رسیدی تمام بولہ بیست زرے زرے سے نمائیہ ہے مگر پنہا ہے زرے زرے سے نمائیہ ہے مگر پنہا ہے میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب دوری تنا کے تخیل کی رسائی بھی محال دوری تنا کے تخیل کی رسائی بھی محال اور قربت کا یہ عالم چشم اعمہ میں خرشید دیجور ہے چشم اعمہ میں خرشید دیجور ہے دیدہِ صاحبِ دید میں نور ہے آنکھ والوں سے آئے بے بسر پوچھ لے میرا سرکار نورن علی نور ہے آنکھ والوں سے آئے بے بسر پوچھ لے میرا سرکار نورن علی نور ہے بارگاہِ رسالت اور آلِ رسالت میں حدیع درد و سلام پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ علیہ السیدنا مولانا محمد مباری وسلم ایک بار اور حدیع درد و سلام پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ایک بار فرح دے درودی پاک بیش فرمائیں اللہم صلی اللہ وسلم مبارک لہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافتی لابدان و شفائیہ و نوری لبسار و ضیائیہ و علیہ وسابی دائی من عبدہ قرآن کریم کی ایک مشہور معروف آیت کریمہ کو آج کی اس محفل کا میں نے انوان سخن قرار دیا ہے قل لا اسألوکم علیہ اجرا اللہ المودت فی القربہ قل اے محبوب فرما دیجئے رب تبارک و تعالیہ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب کہہ دو فرما دو اپنی امت سے کہ میں تم سے کسی بھی عجر کا سوال نہیں کرتا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اللہ المودت فی القربہ سوائے اس کے کہ تم میری قرابت داروں سے میری مودت سے میرے گھر والوں سے محبت کرو اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا کہ محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے لئے تمہارے گھروں تک دین پہنچایا اسلام پہنچایا قرآن پہنچایا تمہیں ہدایت کے راستے پر مل آیا تمہارے لئے میں نے تبلیغ کی تمہارے لئے میں نے دین فیلانے میں تکلیفیں اٹھائی پریشانیاں اٹھائی پیٹ پر پتر باندے شعب بن ابی تعلیب کی گھاٹی میں مجھے قید کر دیا گیا مکہ سے مجھے ہجرت کرنا پڑی طرح طرح کے ظلم ستم مجھ پر ہوتے رہے لیکن میں نے تم تک دین پہنچانے کے لئے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی سارے ظلم و ستم میں برداشت کرتا رہا پوری پوری رات تمہارے لئے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا پیروں میں ورم آ جاتا میں نے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کی رب بے حبلی امتی آئے لوگو یہ سب کچھ تم تک دین پہنچانے کے لئے یہ سب کچھ میں نے کیا بہت کام کیا بہت تبلیغ کی تمہارے لئے مگر اس کے بدلے میں تم ایک چیز مجھے دو بس ایک ہی چیز میں تم سے مانگ رہا ہوں تم مسلمان ہو گئے تم صاحب ایمان ہو گئے تم نے اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا یقین کر لیا تم نے قرار کر لیا اشہدو اللہ الہ الہ الاللہ وحدہ الہ شریک الہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول اب جب تم صاحب ایمان ہو گئے تو پھر میں نے تمہارے لئے جو بھی کیا ہے اس کا ایک اجرہ دو اس کا ایک بدلہ دو اور وہ بدلہ کیا ہے بس یہ کرو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو میری آل سے محبت کرو اب یہ تو ہے قرآن میں ایک جگہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اگلے نبیوں سے فرماتا حضور سے پہلے جو انبیاء جو رسول آئے ان سے بھی خدا فرما رہا ہے مگر ان سے کیا کہہ رہا ہے ذرا سوچو آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمات کریں اگلے انبیاء سابقین سے خدا نے ارشاد فرمایا بات وہی ہے مگر قرآن میں کیا کہا اے نبیو اے رسول تم بھی اپنی امتوں سے کہہ دو کہ تمہارے لئے ہم نے جو ظلم و سیدم برداشت کی تم تک دین پہنچایا اسلام پہنچایا اے نبیو تم اپنے ماننے والوں سے یہ کہو ان اجریاء اللہ اللہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے ہم تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتے ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہمیں جو بھی لینا ہے اپنے اللہ سے لے لیں گے یہ اگلے نبیوں سے کہلوایا خدا نے ان سے یہ کہلوایا کہ تم اپنی امتوں سے بدلہ مت مانگو اپنے ماننے والوں سے کوئی چیز مت مانگو تم نے بھی ظلم اٹھائے ستم سہے یہ کیا وہ کیا تکلیفیں اٹھائی اب تمہاری وجہ سے کئیں لوگ اسلام میں داخل ہوئے مگر تم ان مسلمانوں سے کہو کہ ہم تم سے نہیں مانگتے کوئی چیز نہیں ہمیں جو بھی لینا خدا سے لی لے اور یہاں ہمارے آقا سے خدا کیا کہل وارہ مانگو اپنی امت سے مانگو بدلہ مانگو اجرت مانگو آپ نے بھی بہت برداشت کیا اور یہ سائی میں ایمان ہوگئے ان ایمان والوں سے مانگو کیا اہل بیعت کی محبت مانگو میری حال سے محبت کرو تو دونوں کے پیغام سن لیا آپ نے سمجھ میں آ گیا کہ اگلے نبی امت سے کوچھ نہیں مانگتے ہمارے نبی امت سے بدلہ مانگتے تو سوال پیدا ہوا میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤ آپ کے گھر دو مزدور آئے آپ کے گھر کے مکان کام کام کیا دونوں نے برابر ڈیوٹی انجام دی دونوں نے ایک ہی طرح کی مزدوری کی مگر جب شام کو کام ختم ہوا تو ایک نے کہا لاؤ میری جو بھی فیس ہے دے دو میرا بدلہ دے دو اجرت دے دو اس کے لئے آپ کے دل میں کوئی کھوٹ پیدا نہیں اس نے کام کیا ہے تو مانگ رہا ہے حق مانگ رہا ہے تو دے بھی دو گے آپ اس کو دے دو گے ناراض نہیں ہوں گے اس نے کام کیا لیکن دوسرا مزدور اگر یہ کہہ دے کہ صاحب رہنے دو میں نے جو بھی میند کی ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کے لئے کر دیا میں تو اللہ سے لے لوں گا آپ مد دو آپ سے نہیں لیتا تو جس نے کچھ بھی نہیں لیا اس کے لئے کچھ تو محبت پیدا ہوگی کچھ تو لگاؤ پیدا ہوگا کہ بھئی کتنا اچھا مزدور ہے پورے دن اس نے محنت کی مزدور نہیں کہ مگر کچھ بھی نہیں لیتا کہتا میں اللہ سے لے لوں گا اور وہ مزدور جس نے بدلہ لیا اس کے لئے بھی کوئی کھوٹ پیدا نہیں ہوئی بھئی اس کی محنت کا پھل اسے ملا تو مگر خیال اس کا زیادہ آئے گا محبت زیادہ پیدا ہوگی کہ وہ کتنا اللہ والا ہے کام کی یار بدلہ بھی نہیں لیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ مجھے جو بھی لینا ہے اپنے خدا سے لے لوں تو یہاں یہی حال اگلے نبی فرماتے اے لوگو ہم تم سے نہیں مانگتے ہم اللہ سے لے لیں گے اور ہمارا نبی ہم سے مانگ رہا ہے اجرت طلب کر رہا ہے کہ لاؤ بدلہ لاؤ تو اس کی وجہ کیا دوستو پہلے تو یہ سمجھ لو کہ ہمارا نبی ہم سے جو بدلہ مانگ رہا ہے جو اجرت طلب کر رہا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ اپنے لئے نہیں مانگ رہا ہے اپنے فائدے کے لئے بدلہ نہیں مانگ رہا ہے بلکہ اس رحمت لالعالمین کی رحمت پہ قربان جاؤ وہ بدلہ بھی مانگ رہا ہے تو اپنے لئے نہیں ہمارے لئے بدلہ مانگ رہا ہے خود ہمیں جس بات کا فائدہ ہو ہمیں جس بات کا فائدہ وہ ہی مانگ رہا ہے اگر ہم اسے بدلہ دیں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہمارا ہے میرے نبی اچھی طرح جانتے کہ میں بدلے میں جو چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے حسین سے محبت کرو حسن سے محبت کرو علی سے محبت کرو خاتون جنب سے محبت کرو میرے گھر والوں سے محبت کرو میں اس لئے مانگ رہا ہوں کہ جب تم میرے گھر والوں سے محبت رکھو گے تو تم وہی مومن بنوگے جو میں چاہے تب تم پک کے ایمان والے ہو جاؤ تم پک کے ایمان والے ہو جاؤ تمہارے ایمان میں کوئی کمزور ہی نہیں ہوگی یعنی آقا جو بدلہ مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لئے ہی مانگ رہے ہیں ہمارا فائدہ اچھا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم آقا کے کہنے کے مطابق علی سے محبت کریں فاطمہ سے محبت کرکھیں حسن کریم سے محبت رکھے ہمارا فائدہ کیا تو سنو اسی محبت میں فائدہ ہے اسی محبت میں فائدہ ہے محبت میدان وفا کا نام ہے محبت دل کے جھکاؤ کا نام ہے محبت طبیعت کے روجان کا نام ہے کوئی ایسے ہی محبت نہیں کرتا ہر ایک سے محبت نہیں کرتا پہلے نظر ملتی ہے پھر دل متوجہ ہوتا ہے جب دل میں عقیدت پیدا ہوتی ہے تو آدمی پھر محبت کرنے لگ جاتا ہے اور محبت کا فیضان دیکھو کہ آدمی جس سے بھی محبت کرے گا تو ہمیشہ یہ چاہے گا کہ محبوب کی چال کی طرح میری چال ہو محبوب کی رفتار کی طرح میری رفتار ہو محبوب کی گفتار کی طرح میرے گفتار ہو محبوب کے عمل کی طرح میرا عمل ہو محبوب کی صورت کی طرح میرے صورت ہو محبوب کی صیرت کی طرح میرے صیرت ہو میں اتنا محبوب میں محبت کروں میں اتنا اپنے محبوب سے محبت کروں کہ اس کا کردار میرا کردار ہو جائے اس کی گفتار میری گفتار ہو جائے اس کا عمل میرا عمل ہو جائے اس کی صیرت میری صیرت ہو جائے اس کا کریکٹر میرا کریکٹر میں ایسی محبت کروں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے چہرے میں میرا محبوب نظر آئے میرے کردار میں میرا محبوب نظر آئے میری گفتار میں میرا محبوب نظر آئے لوگ مجھے دیکھ رہے اور میرا محبوب یاد آجائے یہ ہے محبت کا فیضان یہ ہے محبت کا فیضان محبت کا عرفان آقا چاہتے ہیں کہ تم حسین سے محبت کرو آقا چاہتے ہیں کہ تم علی سے محبت کرو آقا چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن خاتون جنت سے محبت کریں آقا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے گھر والوں سے کیونکہ نبی جانتے ہیں کہ جس دن یہ قوم میری حسین کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی جس دن یہ امت میرے علی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی جس دن میری امت کی ماں بہن خاتون جنت کی محبت کے غلام ہو جائے گی تو پھر یہ بھی یہی چاہے گے ہمارا جوان یہی چاہے گا کہ حسین کے کردار کی طرح میرا کردار ہو حسین کے گفتار کی طرح میری گفتار ہو حسین کے کرکٹر کی طرح میرا کرکٹر ہو حسین کی سیرت کی طرح میری سیرت ہو ہم اتنا چاہیں علی کو اتنا چاہیں حسین کو کہ کوئی ہمیں دیکھے تو ہمارے چہرے میں ہمارا حسین نظر آئے ہمارے کردار میں ہمارا علی نظر آئے ہمارے افعال میں ہمارا حسین نظر آئے اور ہماری مائے اور بہنوں میں خاتون جنت کے جلوے نظر آئے محبت محبت کا فیضان عام ہوتا ہے محبت کا عرفان عام نہیں ہوتا نبی چاہتے ہیں کہ تم اہلِ بیعت کی محبت کا متولہ بنا دے متولہ اور نبی نے کیوں کہا حسین سے محبت کرو نبی جانتے ہیں کہ میں نے اپنے نوازوں کو سمار دیا ہے اپنے نوازوں کو مکمل ٹریننگ دے دی ہے اپنے نوازوں کو میں نے نکھار دیا ہے میں نے ہر وقت نوازوں کو ساتھ میں رکھا کبھی کندے پہ بٹھایا کبھی گودھ میں بٹھایا کبھی ساتھ ساتھ چلایا نوازوں کو میں نے اپنا قریب اتنا کیا اتنا کیا کہ یہ سور گئے یہ حسین صرف دین والے نہیں رہے خود دین ہو گئے یہ حسین صرف مذہب والے نہیں رہے خود مذہب ہو گئے یہ حسین خود اسلام خود دین یہ میں نہیں کہتا یہ غریب نواز کہتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہ ہست حسین خواہ جانا ایسے ہی کہہ دیا کہ حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین ہے ہم دین نہیں ہیں ہم تو دین کو قبول کرنے والے ہیں ہم اسلام نہیں ہیں ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں مگر خواہ جانا کیا کہتا ہے دینست حسین حسین دین ہے حسین دین کی پناہ ہے کیونکہ دیکھا کہ آقا نے حسین کو دین بنا دیا دین بنا دیا دو تین مثالیں سن لو بہت مشہور معروف واقعہ واقعہ سن لینا یہ اور چیز ہے سمجھنا یہ اور چیز آقا سجدے میں ایمام علی مقام آئے بچے نوازہ آیا اور پشتے نبی پر بیٹھ گیا آپ سمجھو گے بھی ہر نانا کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نوازہ کھیل رہا ہے بچہ آیا پشت پر بیٹھ گیا کیا اگری بڑی بات ہمارے پیٹ پر ہمارا نوازہ بیٹھے یہ کوئی بات نہیں نبی کے پیٹ پر نوازہ بیٹھ جائے یہ نوازہ نہیں بیٹھا ہے یہ دین بیٹھا ہے کیوں نبی کی حالت کیا تھی اس وقت سجدے میں دیکھو سجدہ بڑا افضل رکن ہے پوری نماز میں سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں تو میرے آقا سجدے میں یعنی سب سے زیادہ قریب حالت میں تھے تب حسین بیٹھے ایک طرف آقا خدا کی قربت میں اور پھر حسین آگئے پشت پر آقا نے حسین کا خیال کیا کیا گے نہیں اڑ جاؤں گا تو گر جائیں گے اڑ جاؤں گا تو تکلیف ہوگی اڑ جاؤں گا تو ان کی راحت میں خلل آئے گا ایسی حالت میں جب قربے سے الہی کے قریب ہیں آقا اور نواسے کا خیال کیا تو یہ نواسے کا خیال نہیں تھا نواسہ تو دنیا ہے اور نبی کبھی دنیا کا خیال نماز میں نہیں کر سکتے کیا نبی دنیا کا خیال کریں گے تو حسین کا خیال کیا یعنی دنیا کا نہیں دین کا خیال کیا اسلام کا خیال کیا نبی نے دین کا خیال سجدے میں کیا سر نہیں اٹھایا جب تک بیٹھے رہے سجدے سے سر نہیں اٹھایا حسین کا خیال دین کا خیال اسی لئے غریب نواز کہہ رہے ہیں دین حسین حسین دین ہے اور ہم کو بھی ایک سبق دیا اللہ کے رسول ہے اے امتیوں تمہارے بھی بچے ہیں تمہارے بھی نواسے ہیں تمہارے بھی پوتے ہیں تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کبھی ایسا ہو محبت کرو بچوں سے بچوں پہ ظلم نہ کرو بچوں کو ڈھانٹو مت بچوں کو سہی تربیت دو بچوں کو مارو مت بچوں سے پیار کرو ایک فطری جذبہ ہے انسان کا کہ بچوں سے پیار کرتا ہے پیار سب کرتے ہیں اپنے بچوں سے ہر نانا اپنے نوازوں سے پیار کرتا ہے ہر باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے ہر ماں اپنے لال سے پیار کرتی ہے مگر اس کی ایک حد ہونی چاہیے ایک انتہا ہونی چاہیے میں بھی نوازے سے پیار کرتا ہوں میں بھی بچوں سے پیار کرتا ہوں مگر تم نے دیکھا کہ نوازہ آیا میرے ایک سجدے کے حالت میں بیٹھا تو میرا سجدہ ٹوٹا نہیں میرا سجدہ ختم نہیں ہوا میں کہہ رہا تھا سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی حسین کے بیٹھ جانے سے بھی تسبیح ختم نہیں ہوئی سجدہ توٹا نہیں تو پیار کرو تو ایسا کرو کہ بچوں سے پیار بھی ہوتا رہے سجدے کے حالت بھی لمبی ہوتی رہے تسبیح کی تعداد بھی بڑھتی رہے اور قربتی الہی اور بہتر ہوتی چلی جائے وہ محبت مت کرو بچوں سے جو نماز قضا کرا دے جو تمہیں مسجدوں سے دور کر دے اگر بچوں سے تم نے ایسی محبت کی کہ بچے کی وجہ سے نماز قضا ہوئی اولاد کی محبت میں تم نے مسجد کو چھوڑا تو تم بہت بڑے گنہگار کیونکہ قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ لَا تُلْحِكُمْ أَمْذِكْرِ اللَّهُ تو تم سب سے زیادہ خسارے میں رہو گے سب سے زیادہ کھوٹ میں اور نقصان میں رہو گے تو یہ محبت نہیں ہونا چاہیے وہ محبت کرو جو نانا کو نوازے تھی نبی کو اپنے حسین سے تھی کہ بیٹھا سجدہ ختم نہیں ہوا سجدہ اور بڑھ گیا تسبیح کی تعداد اور بڑھ گئی تسبیح ربانی اور زیادہ ایسا سوارہ حسین کو نبی نے ایک اور مثال وہ بھی بڑا مشہور واقعہ چلے جا رہے کندے پر بیٹھ گئے لوگ تو جا رہے اونٹنیوں پر سواریوں پر ہماری سواری کہاں ہے تو آقا نے کہا میں تمہاری سواری دونوں نوازوں کو بٹھا دیا سوچو کیسے بٹھایا ہوگا ایک پیر ادھار ایک پیر پیچھے ان کا بھی ایک پیر ادھار ایک پیر پیچھے دائیں کندے پہ حسین بائیں کندے پہ حسن دونوں کے پیر ایڑیاں دونوں طرف مگر یہاں خاص خوبی کی بات یہ ہے کہ حسین کو یہاں بٹھایا اور حسین کا دایاں پاؤ جہاں ٹیچ ہو رہا ہے وہ کیا ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے وہ قلب رسول یعنی حسین کو جو طاقت ملی ہے کربلا میں وہ قلب مصطفیٰ سے ملی ہے قلب رسول سے ملی ہے جس کے تلوہ کی نسبت مصطفیٰ کے دل سے ہو جائے چلے یہاں بہت ایک صحابی سامنے ملے نعمل مرکب اے نواسو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے اے حسن حسین تمہاری سواری کتنی پیاری ہے تو آقا فرماتے ہیں نعمل راکب سواری دیکھتے ہو سوار کو نہیں دیکھا کتنے پیارے ہیں چلتے چلتے حسین نے کہا کہ لوگ سواری پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں لگام بھی ہوتی ہماری لگام کا ہے حضور نے وہ ذلفِ معمبر جس کی قسم قرآن یاد کر رہا ہے وَوْوْحَا وَاللَّيْلَيْنَا سَجَا قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی قسم ہے ذلفِ معمبری کی کہ وہ وہ مقدس ذلف ہیں جب چہرے پہ آ جائیں تو رات کی سیاہی اور ہٹ جائیں تو صبح کا سورج نظر وَالضُحَا وَاللَّيْلِيْنَا سَجَا وہ ذلفِ نوازوں کے ہاتھوں میں دے دی کہ لو یہ تمہاری لگام یہ مت سوچنا کہ نانا نوازے کو بہلا رہے دلاسہ دے رہے خوش کر رہے ارے یہ نبی ہے نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا فَعْلُ الْحَكِيمَ لَا يَخْلُوَنِ الْحِكْمَةِ حکیم کا کام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا صرف اپنی ذلفیں ہاتھوں میں نہیں دی ایک سبق دیا ایک ٹریننگ دی اپنے نوازے کو کہ یہ نوازے آج میری ذلفوں کو مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے پکڑ لو چھوٹنے نہ پائے اچھی طرح پریکٹس کر لو کل کربلا میں امت کی باغ دور تمہارے ہاتھوں میں ہوگی کل کربلا میں امت کی لغام تمہارے ہاتھ میں ہوگی آج کی پریکٹس کل کام آ جائے ایک ایک ادام نوازوں کو سرکار تعلیم دے رہا ہے تربیت دے رہا ہے تیار کر رہا ہے اور جب تیار ایسے ہوئے اب ہم سے کہہ رہے ہیں ان سے محبت کرو تیسری مثال نبی مسجد نبوی میں جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہے ممبر پر کھڑے ہیں لوگ سامنے بیٹھے ہیں خطبے کا مسئلہ تو آپ جانتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لئے کھڑے ہوں تو قائدے میں بیٹھو نماز پڑھنی ابھی مت پڑھو اس وقت نماز بھی نہیں قائدے میں بیٹھنا ہے ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں کوئی عمل نہیں کرنا ہے آپ کو بس آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ امام کے خطبے کو دھیان سے سننا ہے یہ سننے والی عبادت ہے خطبہ سننا بھی واجد یہ سننے والی عبادت یہی کام کرنا ہے وہاں آقا ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں آقا اسلام کی حقانیت بیان کر رہے ہیں لوگوں کو رشدو ہدایت دکھا رہے ہیں لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں دین کی باتیں ہو رہی ہیں اچھا نکھ امام حسین حجرے سے نکلے چھوٹے بچے دیکھا نانا کو ممبر پر کھڑے نانا کی طرف دوڑے ادھر سے آئے صحابہ نے دیکھا کہ نواسہ نکل رہے تھے تھوڑا سا ہٹ گئے جگے دی راستہ دیا آج کیا آپ راستہ دوگے خطبہ مکرو ہو جائے گا وہاں راستہ دے رہے ہیں امام عالی مقام نبی کے قدموں میں آکے کھڑے ہو گئے آقا نے دیکھا نواسہ کھڑا ہے ممبر سے آقا اترے جو بیان چل رہا تھا وہ بند کی آقا نے نیچے اترے نواسے کو اٹھایا گود میں لیا پھر ممبر پر کھڑے ہو گئے اب جو پہلے بیان کیا تھا وہ نہیں اب ایک الگ ہی بیان سرکار فرما رہے ہیں اب کیا فرما رہے ہیں اے لوگوں دیکھو پہچانو یہ میری گود میں کون ہے لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کے نواسے یہ فاطمہ کے بیٹے یہ شیر خدا کے لخت جگر ہیں پھر سرکار نے پوچھا سچ سچ بتاؤ اس کو پہچان دے ہو پھر لوگوں نے وہی جواب دیا تیسری بار پوچھا سرکار نے حلفیہ بیان دو قسم کھا کر بولو یہ کون ہے کہا حضور آپ کے نواسے ہیں حسین ابن علی ہیں یہ علی کے بیٹے ہیں خاتوں نے جنت کے لخت جگر ہے پھر آقا فرماتے ہیں میں نے تمہیں تین تین بار پوچھا وہ اس لیے نہیں پوچھا کہ میں نہیں جانتا کہ تم اس کو نہیں جانتے مجھے معلوم ہے تم اس کو جانتے ہو اس کو پہچانتے ہو اور اس کو تمہارے سامنے آتا ہے مگر تین تین بار پوچھنے کی وجہ یہ ہے اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اس پر تمہارا دیان رہے میں کتنی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ بات کہنے کے لیے میں نے تین بار تم سے پوچھا کہ اس کو پہچان دے ہو اب سنو آج مجھ سے وعدہ کرو میں تم سے عہد پیما لیتا ہوں کہ اگر میرے اس حسین کو کل تمہارے مدد کی ضرورت پڑے تو کیا تم اس کی مدد کرو گے اگر میرے نواز کے لیے تمہارے نصرت کی ضرورت پڑے تو کیا اس کی نصرت کرو گے جس روز یہ تکلیف میں ہوگا پریشانی میں ہوگا اسے تمہاری صحبت کی اور نصرت کی ضرورت ہوگی وعدہ کرو اس کو نصرت کرو گے کہ نہیں اس کی مدد کرو گے کہ نہیں تمام صحابہ نے کہا لبائے یا رسول اللہ اگر ہم وہاں ہوئے تو ہم اس کی مدد کریں گے ہم اس کی نصرت کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم اس پہ آج آنے نہیں دیں گے ہم اس کی مدد کریں گے جب لوگوں نے وعدہ کر لیا اللہ کی رسول نے خدبہ ختم کر دیا یہ تو تھا ایک واقعہ کتنی نصیحت مل رہی ہے ہمیں خدبے کے عالم میں نواسے کو گود میں اٹھا نا آج اگر کوئی امام صاحب یہ کام کر دے تو دوسری دن چھٹی ہو جائے گی ممبر پڑ لے کے کھڑے ہو گا کوئی عمل ایسا نہیں کرے گا امام ہمارا بچہ بچہ ہے نبی کا بچہ دین ہے نبی کا بچہ اسلام ہے نبی کا بچہ مذہب ہے ہمارا بچہ بچہ ہے ان کا بچہ بچہ نہیں ہے دین کا استمبہ ہے دین کا پاور ہے اور دین کی طاقت ہے اسے اور آقا نے ممبر پر دنیا کی بات نہیں کی دین کی بات کی دنیا کی تھوڑی کریں گے آقا ممبر پر آقا ممبر پر کھلو گے دنیا کی بات کریں گے یہ حسین کے بارے میں سرکار نے جو بھی فرمایا تو ثابت کر دیا یہ دین ہے اور دین کی بات ممبر پہ کی جاتی ہے دین کا خیال سجدے میں کیا جاتا ہے نہ نماز ٹوٹے گی نہ خطبہ رد ہوگا تو یہاں سے بھی غریب نواز نہ گا دین استہ حسین حسین دین ہے یعنی گویا اس وقت حسین ایک لفظہ بول رہا ہوں جوزہ خطبہ بن گئے خطبہ ہی کا ایک حصہ ہو گئے خطبہ ہی کا ایک بھاگ ہو گئے تو یہ مقام ہے نوازوں کا آقا جانتے ہیں کہ میں نے نوازوں کو صاف ستھرا کر دیا نوازوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو سمار دیا اے لوگو میں نے تمہارے لئے تکلیفیں اٹھائی پریشانیاں اٹھائی پیٹ پر پتھر باندے مجھ پہ پتھراؤ کیا جنگ احد میں میرے دندان مبارک شہید ہوئے کسے کیسی تکلیفیں یہاں تک میں نے تمہیں دین تک پہنچایا اسلام تک پہنچایا کعبے تک پہنچایا نماز روزے کی دولت دی تمہارے مسجدوں کے منارے بلند ہوئے اس کے پیچھے یہ میرے قربانیاں ہیں اب اس کے بدلے میں تمہیں ایک چیز مجھے پیش کرنا ہے کہ میری اولاد سے محبت کرو واقعی میں دوستوں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی بجوال کریم حضرت خلافت عثمانی کے بعد عثمان غنی کی خلافت کے بعد ان کو امیر المومنین بنایا چار ساڑے چار سلدہ خلافت رہی مگر کبھی سکون نہیں ملا علی کو کئی گداروں نے آپ کو ستایا نام نے حد مسلمان آپ کے پیچھے پڑ گئے آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچھوں کی صحبت نصیب فرما ایک رات میں سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے پوچھا علی کیا حال ہے آقا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی امت سے کوئی سکون نہیں ملا سکون اور راحت نہیں ملی تو میرے آقا نے فرمایا ان قریب تمہیں ہماری صحبت حاصل ہوگی تم ہمارے قریب آو گے پھر مسجد کی طرف چلے صبح میں آپ کی عادت تھی کہ گھر گھر والوں کو کہتے ہوئے مسجد میں جاتے تھے چلو نماز کے لئے چلو نماز کے لئے چلو نماز کے لئے آپ کا قاتل عبد الرحمان ابن ملجیم اور اس نے کیوں قتل کیا اس نے کیوں حملہ کیا مولا علی شیر خدا پہ اس کے پیچھے یہ واقعہ مختصر کہ ایک خارجی عورت سے اس کو محبت تھی اور وہ جو عورت تھی علی کی دشمن تھی اس نے کہا مجھ سے نکاح کرنا ہو تو میری مہر دو کا مہر کیا ہے کہا علی کا قتل میری مہر وہ محبت میں اتنا اندہ تھا کہ کہا تیری مہر میں ادا کرتا ہوں علی کو میں قتل کروں گا آ کر کے راستے میں چھپ گیا علی نکلے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک وہ سامنے سے آؤ تلوار کا ایک وار آپ کے سر پہ کر دیا کن پٹی تک تلوار اترتی چلی گئی آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا تین دین تک علاج نہ ہو سکا کچھ کام نہیں آیا اور اکیس رمضان کو مولا علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں شہید ہو گئے لوگوں نے مل کر کہ امام حسن کو خلافت کا ذمہ دیا مگر ماحول بڑا خراب ہو چکا تھا جاسوسوں نے یہودیوں نصرانیوں کے جاسوسوں نے مسلمانوں کو آپس میں بھیڑوا دیا ذر خرید لوگوں نے دشمنوں کے ساتھ مل کر کے ایک وابال کھڑا کر دیا امت میں امت منتشیر ہو گئی میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسہ امام حسن دو بڑی جماعتوں میں مسلمان جماعتوں میں سلح کروائے گا یہ مصلح امت بنے گا امام حسن نے دیکھا کہ یہ اچھا نہیں ہے آپ نے امیر معاویہ سے سلح کر لی ساڑھے چار مئنے کی خلافت کے بعد اپنی خلافت بھی ایک سندھی ایک سمادھان کی فورمولا بنا کر کے امیر معاویہ کو سپوردھ کر دی اور امام حسن نے امت کو بڑے فتنے سے بچایا امام حسن کی میں بات کروں تو سرکار امام حسن قنات اور ریاضت کیا لمبردار ایک لاہ خربی امیر معاویہ خرج کے لیے بھیجتے تھے امام حسن کو ہر سال مگر کچھ دینوں تک پیسہ رہتا غریبوں میں باٹھتے تھے امام حسن کو لوگ اپنی بیٹیوں کو نکاح میں دیتے تھے کہ حضرت ایک دن نکاح کر لے پھر آپ کی مرضی رکھیں یا نہ رکھیں کہا تم کیوں دے رہا ہو کہا ہم اہل بیت سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں بھلے ہی ہماری بیٹی متلقہ رہے مگر کم از کم یہ تو کہا جائے گا کہ امام حسن کی متلقہ بیوی ہے خاندان اہل بیت کی شرافت لینے کے لئے آپ نے نکاح فرمائے اور سخاوت کا یہ عالم تھا امام حسن کا کہ ایک غلام آیا ایک قیمتی پیالہ جس کو حضرت حسن بہت محبت کر دیتے اس پیالے سے بہت اچھا لگتا اچانک اس کے ہاتھ سے چھٹا اور گیرا اور ٹوٹا امام حسن کو تھوڑی غصہ آیا وہ سمجھ گیا اس کے موسیٰ آیت کریمہ نکلی غصے کو پینے والے امام حسن کہتے ہیں میں نے غصہ پی لیا ماف کرنے والے کہا میں نے تجھے ماف بھی کر دیا واللہ یحب الموسینین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ جا آزاد کر کے میں نے تجھ پہ احسان بھی کر دیا مگر امام حسن کے پیچھے دشمن پڑ گئے بار بار آپ کو زہر دیا گیا کئی بار زہر دیا ہر دائموند کی دائموند کی کنی دائموند خود زہر یہ ہیرہ جو ہے وہ خود زہر اس کو پیسا زہر میں ملایا اور اس سراہی میں ڈالا جو آپ کے بستر کے پاس رہتی تھی اور آدھی رات کو جب پیاس لگتی تو اسی سے حضرت پی لیتے تھے پتہ نہیں تھا پی لیا سرکار نے وہ پانے جل بین مچھلی کی طرح امام حسن تڑپتے رہے بھائی دوڑا بہن زینب دوڑی گھر والے تڑپ رہے امام حسن کلے جے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امام حسن کے ان کے درد کو دیکھ کر کوئی برداش نہ کر سکا امام حسین نے فرما بھائی تم کو جس نے زہر دیا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں بتا دو کس کے اوپر آپ کو شک نام دے دو امام حسن نے کیا کر ہوگی ہم اس کو قتل کر دیں گے امام حسن نے فرما یا کہ میرا تو صرف شک ہے میں تو صرف شک کر رہا ہوں مجھے یقین نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بے قصور ہو اور تم اس کو قتل کر دو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے قصور قتل ہو میں اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کرتا ہوں اللہ منتقی میں حقیقی ہے وہی حقیقی انتقام لینے والا ہے جو بھی ہوگا اللہ اس کا بدلہ لے گا آخری دم تک امام حسن نے نہیں بتا کہ مجھے زہر دینے والا کور جو غلط روایتیں پیش کرتے ہیں امام حسن کی بیوی کا نام لے کر اہل بیت کے گھر والوں کو بدنام کیا جاتا جائدہ بنت عشش کا نام لے کر کہتے کہ ان کی بیوی نے زہر دیا یہ ہماری پاک تھا اور ہمیشہ تک پاک رہے جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ پاک تو یہ صرف الزام ہے یہ خارجیوں نے یہ روایت ڈال دی تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کی گھر والیاں کیسی ہوتی تھی استغفر اللہ امام حسن جنہوں نے قوم کو ایک کیا انتشار سے بچایا قتل ہو گئے مگر کبھی بھی قاتل کا نام نہیں دیا اور دونوں کی شہادت میں یہ فرق ہے یہ شہادت خفی ہے جو امام حسن کو شہادت ملی وہ شہادت خفی ہے اور امام حسین کو جو شہادت ملی وہ شہادت جلی ہے وہ چھوپی ہوئی شہادت ہے یہ کھولی شہادت ہے چھوپی ہوئی شہادت میں نہ قاتل کا پتا چلتا ہے نہ مارنے والے کا پتا چلتا نہ سازش کرنے والے کا پتا چلتا ہے اور مارنے والا کون ہے قتل کرنے والا کون امام حسن کی شہادت شہادت خفی حسن کی شہادت شہادت جلی اور اللہ نے دونوں شہادت نوازوں کو عطا فرما کر اللہ کے رسول کے مقام کو بھلند فرمایا یہ بھی انشاءاللہ اگلے دنوں میں میں یہ نقطہ بیان کروں گا کہ ان کی شہادت اسلم نبی کی شہادت ان کا مقام اسلم نبی کا مقام امت میں جس کو جو مقام ملے گا چاہے ولایت قطبیت شہادت صداقت سخاوت مجددیت علم ایسے ہی نہیں ملتا کسی کو نبی کے صدقے میں خدا عطا فرماتا اس میں نبی کی نبوت کا صدقہ ہوتا ہے کوئی ولی بنا تو ولی کی ولایت دلیل نبوت ہوتی ہے کوئی شہید ہوا تو اس کی شہادت نبی کی شہادت ہوتی ہے اس کی ولایت نبی کی ولایت ہوتی ہے اس کی قطبیت نبی کی قطبیت ہوتی ہے اس کی مجددیت نبی کی مجددیت اصل نبی ہے یہ سب اس کی شراح ہے تو ان نوازوں کی شہادت بھی نبی کی شہادت ہے اور وہ کیسے شہادت انشاءاللہ کل پر سو بیان کروں گا کہ امام حسن جو قوم کے مسلح امت تھے وہ شہید ہوئے یہ خاندان اہلِ بیعت جس نے تنمندھن کو قربان کیا اور آخری دم تک یہ کہتے رہے جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں قتلِ حسین اسلم ہے مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خڑے ہو جائیے صلاة و سلام